اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے ڈائیک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تاکہ اگلی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نازم نمبر چار فول کی فریاد سوال و جواب پہلا سوال ہے نازم کا باقور متعلیہ کر کے زیر کی سرگرمیاں مکمل کیجئے جان پہچان کی مدد سے شبکی خاکہ مکمل کیجئے یہاں پر شوق قدمائی کا شبکی خاکہ دیا گیا ہے تو اسے ہمیں مکمل کرنا ہوگا سب سے پہلے ان کی پیدائش لکھنی ہوگی سن اٹرا سو تریپن انتقال میں ہمیں لکھنا ہوگا سن انیس سو اٹھائیس ان کی تعلیم بدائیوں اور رامپور اور ملازمت میں ہمیں لکھنا ہوگا پرتابگڑ اور بھوپال تو اس طرح سے اس شبکی خاکے کو مکمل کرنا ہوگا اب اگلا سوال ہے ایک جملے میں جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے پھول کس بات کی فریاد کر رہا ہے تو اس کا جواب لکھنا ہوگا پھول اس بات کی فریاد کر رہا ہے کہ اسے شاخ سے توڑ لیا گیا ہے اسی کا نمبر دو ہے پھول کی ہسی کا دردناک انجام کیا ہوا تو اس کا جواب ہے پھول کی ہسی کا دردناک انجام یہ ہوا کہ اسے شاخ سے توڑ لیا گیا نمبر تین بے آپ ہونے پر پھول کی خلط کیا ہوگی تو اس کا جواب لکھنا ہوگا بے آپ ہونے پر پھول کی پتی پتی مرچھا جائے گی اسی کا نمبر چار ہے پھول کے توڑ لیا جانے پر تیتلیوں اور بھوروں پر کیا اثر ہوگا تو اس کا جواب ہے پھول کے توڑ لیے جانے پر تیتلیاں بے چینڈ ہوں گی اور بھورے روئیں گے نمبر پانچ پھول نے توڑ لیے جانے پر کس اندیشے کا اظہار کیا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا توڑ لیے جانے پر پھول نے اس اندیشے کا اظہار کیا کہ توڑنے والا پھول کی خوشبو سے رات پھر پستر کو بسائے گا اور صبح ہوگی تو خاک پر پھینک دے گا نمبر چھے پھول کے توڑے جانے پر مہر کو ماہ نے کیا کہا تو اس کا جواب لکھنا ہوگا پھول کے توڑے جانے پر مہر نے کہا کہ میری کتنوں کی سب محنت برباد ہو گئی اور ماہ نے کہا کہ میری دی ہوئی رنگت ختم ہو گئی مہر سورج کو کہا جاتا ہے اور ماہ چاند کو کہا جاتا ہے اب اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھئے اس کا نمبر ایک ہے شاق سے توڑ لیے جانے پر پھول نے اپنے درد کا اظہار کس طرح کیا تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا شاق سے توڑ لیے جانے پر پھول نے اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شاق نے مجھے اپنی آغوش میں پال پوس کر پروان چڑھایا مہر و ماہ نے مجھے رنگت وہ خوشبو عطا کی مگر ایک ظالم شخص نے مجھے شاق سے جدا کر دیا وہ ذرا سے پرحت کے لیے میری زندگی کا دشمن ہو گیا رات پھر اپنے بستر کو میری خوشبو سے مہکا کر صبح کو خاک میں ملا دے گا میری پتیاں منتشر ہو کر خاک میں مل جائیں گے تطلیاں اور بھورے پیچین ہوں گے اب اسی کا نمبر دو ہے پھول نے اپنی پریاد کس طرح بیان کی ہے تو اس کا جواب ہے پھول نے اپنی پریاد بیان کرتے ہوئے پھول توڑنے والے سے کہا کہ اے ظالم مجھے میری عمر بھر شاخ پر کیوں نہ رہنے دیا میں نے کیا خطا کی تھی کہ تُو نے مجھے توڑ لیا دیکھ میری رنگت بدلنے کو ہے میری پتیوں کی چمک غائب ہو گئی اب یہ مرچانے والی ہے ہائی جس ڈالی پر میں تھا وہ ڈالی بیران ہو گئی یوں تو ہر ایک شئے فنا ہونے والی ہے مگر اس طرح جوانی کی موت سے تُو نے مجھے کیوں ہم کنار کیا اب اگلا سوال ہے درجہ زیل شیر سے محاورہ تلاش کیجئے اور اس کے معنی لکھئے دیتے خیرہ ہیں کیاری باغ ہاں کے دل پتاک شاخ کہتی ہے کہ ہے ہے گل ہوا میرا چراغ تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا اس شیر میں چراغ گل ہونا محاورہ ہے اس کے معنی ہے نام و نشان مٹ جانا یا ختم ہو جانا اب اگلا سوال ہے درجہ زیل شیر کی روشنی میں پھول کی فریاد لکھئے جس کی رونک تھمیں بے رونک وہ ڈالی ہو گئی حیف ہے بچے سے ماں کی گود خالی ہو گئی تو اس کا جواب اس طرح لکھنا ہوگا پھول نے فریاد کی کہ ایک ظالم شخص نے اسے شاخ سے توڑ کر اس شاخ کو ویران کر دیا اور یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کی گود بچے سے خالی ہو گئے اگلا سوال ہے نظم کی مدد سے زیل کی الفاظ کے لیے ایک مکمل جملہ لکھئے پتیاں رنگ ڈالی اور شاخ ان الفاظ کے لیے ہمیں ایک ایک جملہ لکھنا ہوگا تو اس کا جواب اس طرح ہے سب سے پہلے ہے پتیاں پھول کی پتیاں اڑتی پھریں گی اور رفتہ رفتہ خاک میں مل کر غائب ہو جائیں گی اس کے بعد ہے رنگ پھول کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ اس کی ایک ایک پنکھڑی مرچھا رہی ہے اس کے بعد ہے ڈالی ڈالی پہ رونک ہو گئی ہے کیونکہ اس کی خوبصورتی یعنی پھول کو توڑ لیا گیا ہے اور آخر میں ہے شاخ تو اس کا جملہ اس طرح ہوگا پھول شاخ سے توڑ لیا گیا ہے شاخ کہہ رہی ہے کہ اس کا چراغ گل ہو گیا ہے تو اس طرح سے ان الفاظ کے لیے ایک جملہ لکھنا ہوگا تو امیت ہے آپ لوگوں کو اس نظم کے تمام سوالات کی جوابت اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی